اسلام علیکم ناظرین جی اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہے وہ شخص جو کہ لی بیا میں جو کشتی کا سانیہ ہوا جس میں دوستو اسی لوگ بازی ہار گیا اپنی زندگی کی یہ بھی اس کشتی کا سوار ہونے والا تھا لیکن اس شخص نے انکار کر دی اسے بات کرتے ہیں جی کس طرح سے یہ ان ایجنٹوں کے چکر میں فسا ہے اور کس طرح پھر اس کی جان بچی اور یہ واپس خیریہ سے پاکستان پہنچا ہے نام کیا جی آپ کا اسلام علیکم میرا نام عرفان ہے رفان صاحب بتائیے گا کیسے کیا ڈیل ہوئی تھی آپ کی اور کہاں کے رہنے والے آپ سر میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور میں ایک ریسٹورنٹ پہ کام کرتا تھا وہاں پہ زہید نام کا لڑکا موسے ملا ہے تو وہ بندے دیتے جاتا تھا تب باہر میں تو اس سے میری بات چید ہوئی تو اس نے مجھے کہ اس طرح ہمیں بندوں کو باہر بجواتا ہوں تو باقی ڈن بیس پہ پچیس لاکھ ہے جب آپ پہنچو گئے اتھے کینیڈا میں لیکن یہاں پہ آپ نے صرف دو لاکھ پچھترہ ہزار رنجے دینا ہے ہاف ٹکٹی تو میں آپ کو باہر لے کے جاؤں گا ٹوٹل آپ پہ چیس لاکھ رپیہ دینا ہے اور آپ کینیڈا باہر جائیں گے باہر جائیں گے ڈنکی والا سین نہیں تھا ڈنکی والا سین نہیں تھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ جب یہ لیبیا والا واقعہ ہوا ہے سانیہ ہوا ہے کشتی کا تو آپ وہیں پہ موجود تھے اسی کشتی میں جانا تھا آپ نے اسی کشتی میں آپ نے جانا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا پورا اسے یہاں سے بتائیں کس طرح سے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں سر یہاں سے اس نے پہلے میں اسے پاسپورٹ لیا ہے سکین کوپی آئی ڈی گارڈ کی کوپی اور پکچر کی اس کے بعد اس نے چند ورکنگ ڈیز میں مجھے ایک لیٹر دے دیا ہے کینیرا انٹرائی کا تو پھر اس کے بعد اس نے کہا صبح آپ کی ٹکٹ ہوگی ہے لاہور سے کراچی تو کراچی میں اس نے 24 آر سٹے دیا ہے تو کرا ہے کہ یہاں سے ورکنگ ہماری ہوتی ہے یہاں سے پھر دبائی کے ٹکٹ آئے گی دبائی جائیں گے نیکس دے ہم دبائی چلے گے ہیں دبائی سے پھر ہم مصر چلے گی ہیں مصر تک آپ لوگ بائے ائر گئے ہیں ٹوٹل لیبیا تک ہی بائے ائر گئے ہیں مصر میں اس نے ہم اس کا ہے کہ لیبیا میں آپ نے چوبیس گنٹے کے لیے سٹے کرنا ہوتل میں لیبیا میں پھر واپس آئے پائیں گے مصر کیرہ ائرپورٹ سے آپ جائیں گے کینیڈا کی فلائٹ کے لیے اچھا آپ مصر میں تھے مصر سے آپ کو کہا ہے کہ لیبیا جانا ہے ہوتل میں ریسٹ کرنا ہے سٹے کرنا ہے پھر واپس آنا ہے پھر واپس آنا ہے یہ تو کیا کر رہا تھا یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ سر وہ ٹوٹل ہمارے ساتھ سکیم تھا سر اس نے ٹرپ کیا لیبیا میں لے جا کے اچھا یعنی کہ وہ آپ کو دھوکہ ہی دے رہا تھا کہ لیبیا جانا ہے وہاں سے سٹے کرنا ہے آپ کو دھوکے سے لیبیا لے جا رہا تھا دھوکے سے لے کے گیا وہاں پہ نہ تو کوئی بائے ایر جاتی ہیں وہاں پہ جب لیبیا جاتے ہیں وہاں سے دنکی کے ذریعے ہی وہ اٹلی بجھواتے ہیں سمندری رسے سے سمندری رسے سے جیسے کشتی دوبی ہے وہاں سے اٹلی بھی جاتا ہے وہاں سے آگے فرانس کے لیے بھی دنکی لگتی ہے اور وہیں سے کینیڈا بھی جاتے ہیں لوگ تو دنکی کے ذریعے ہی جاتے ہیں تو میں نے نکار کر دیا جب انہوں نے لیبیا مجھے لے کے گیا ہے سیف آس میں سیف آس میں جا کر انہوں نے اس سے پاسپورٹ لے لیے تو پاسپورٹ لے کے آگے سے وہ ہنسے ہیں اور ہنس کے کہا بھئی آپ آگے ہو کینیڈا جانتا آپ نے آنا تھا آپ نے کیا کہا کہ میں میں نے بائے ایر جانا ہے میں نے بائے ایر جانا ہوں نے تو کہتے ہیں اب کیا فیصلہ ہے میں نے کہا میں نے پاکستان واپس جانا ہے پھر اس کے بعد وہ میری فیملی کو کہتے ہیں کہ پھئی فیملی کو کال کرو پیسے مگواہو وہ دیمانڈ کرتے تھے کبھی ساتھ آئے جب آپ نے انکار کیا تو اس کے بعد پھر آپ پہ تشدد کیا تشدد وہ فیزیکلی تشدد بھی کرتے تھے اور کھانا پینا بھی بند کر دیا چھتیس گھنٹے تک وہ نہ تو کھانا دیتے تھے نہ پانی دیتے تھے اور ٹورچر کرتے تھے مارتے تھے کہتے تھے اپنی فیملی کو پہ کے پیسے دے پھر اس کے بعد تو جب اس کشتی میں آپ سوار نہیں ہوئے آپ گئے ہی نہیں تو جب یہ کشتی دوبیا تو آپ کو پتا چل گیا تھا گھاروالوں کو اطلاع میں نے اطلاع دے دی تھی ویڈیو بنا کے اپنی فیملی کو بیجی پھر میری فیملی ان کو بتایا کہ میں نہیں اس کشتی میں میں نہ میں جانا ہے میں ادھر ہی روکا ہوں اس کے بعد میری فیملی نے پھر ڈیریکٹر سرفراز احمد ویرک صاحب سے کنٹیکٹ کیا ہوں نے میری ویڈیو دکھائی پھر سرفراز احمد ویرک صاحب نے مجھے کنٹیکٹ کیا کنٹیکٹ کر کے میں سے ساری ڈیٹیل لئی مجھے وعدہ کیا یکین دلانی دلائی کہ میں آپ کو زندہ سلامت آپ کے فیملی میں لے کے ہوں گا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لئے ٹیم تشکیل کر رہا ہوں مجھے تیم تشکیل دی اپنی لوکیشن شیئر کی ساری ڈیٹیل شیئر کی پھر انہوں نے اس پر ورکنگ کی اور الحمدللہ ان کی ساری ایفٹ کے ذریعے میں آج پاکستان میں یہ جی بہت بڑی کامیابی ہے ایف آئی ای ادھاری کی اور ایف آئی کے جو ڈیریکٹر ہیں لاہور سرفراز خان برک صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی جنہوں نے جب اس شخص سے رابطہ کیا اس کی فیملی نے پھر ایف آئی سے رابطہ کیا ایف آئی کے ڈیریکٹر جو ہیں سرفراز خان برک صاحب انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی پاکستان میں موجود ان کے خاص جو نیٹورک کے لوگ ہیں ان کو پکڑا ان کے خلاف کاروائی کی اور پھر پیسے دیئے بغیر کوئی پیسہ نہیں دیا آپ نے اور زندہ سلامت آپ پاکستان زندہ سلامت پھر یہ پاکستان جو آگے ہیں اور ہمارے ایک پرگرام میں ہی سرفراز خان برک صاحب نے ہی بتایا اور جو لوگ کسی ایسے مسئلے میں پھسے ہیں یا جنڈوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایف آئی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ایف آئی کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کی بحالی کے لیے بازجابی کے لیے کوشش کی جائے اور ان کے لیے جو ہے ان کی جتنی مدد ہو سکے کی جائے اچھا اب میرا مقصد ناظرین ویڈیو بنانا کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس لیبیا والی کشتی میں اس کا سوار تھا یہ اس میں جانا ہی جانا تھا اس نے لیکن اس نے رسک لیا اس سینس میں جی کہ میں نے نہیں جانا وہ کیونکہ وہاں پر وہ بندے کو مار بھی دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان کے لیے بڑے بڑے وہ وہاں پر جو بھی معاملات جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ شخص نے یہ خود بتائیں گے کہ کیا معاملات تھے برحال انہوں نے انکار کیا تو آگے چل کے ان کی فیملی نے ایفائی سے رابطہ کیا تو اللہ سب سے پہلے اللہ کا کرم ہوا تو یہ شخص کی جان بچ گی اب ان سے پوچھتے ہیں جی کہ کیا کیا حالات سے گزرے ہیں کن کن حالات سے آپ گزرے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں جی کس طریقے سے یہ وہ جب آپ نے انکار کی کشتی جب جا رہی تو اس کتے دن پہلے آپ لیبیا پہنچ گئے سر میں چار دن پہلے ادھر سے یہ جو کشتی جو لیبیا میں سمندر میں جو ہے دو ساسی لوگ جو جان کی بازی آ رہے ہیں چار دن پہلے میں ادھر تھا آپ اسی کے ہی سوار تھے لیکن آپ نے انکار کر دی کیونکہ آپ کی کمیٹمنٹ ہوئی تھی بائی ایر کی تو بائی ایر کا کہہ کے بھی لوگوں کا ایسی دھوکہ سے ایسی دھوکہ یہ سر اس میں کہا ہے میں ٹوٹل کوئی بائی ایر نہیں وہاں سے فلائٹ جاتے جس بندے نے جہاں پہ پہنچے اور آپ نے اس لیبیا والے ایجنڈ کو بولا جی میں نے تو بائی ایر جانا تھا آپ کو کیا کہتا رہا ہے سر وہ ہنس کے ہے تو میرے پاسپورٹ اس نے رکھے ہنس کے مزائکہ آواز میں اس نے کہا آپ آگے ہو جہاں پہ آنا ہے اب یہاں سے دنکی لگے گی اور یہاں سے آگے جاؤ گے وہ جو جس نے آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی وہ چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا وہ چار دن بعد وہیں سے چھوڑ کے واپس آگیا آپ وہیں رہے گا جب آپ نے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر کتنی ڈیمانڈ کی سر انہوں نے سٹارٹنگ مجھ سے سات لاکھ کی ڈیمانڈ کی پھر دس لاکھ کی پھر بارہ کی پھر پندرہ لاکھ کی پاکستان آنے کے لیے زندہ زندہ واپس ہے اور پھر مجھے ٹورچر کرتے تھے اپنی فیملی کو گو پیسے دے نہیں تو ہم تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے سمندر میں پھینگ دیں گے اور فیزیکلی ٹورچر بھی کرتے تھے اور مختلف ویپن کے ذریعے مجھے ٹریٹ کرتے تھے کہ اپنی فیملی کو گو پیسے مگوائے تو ہم تجھے مار کے سمندر میں پھینگ دیں گے اور وہاں پہ ایسا ہوتا بھی ہے وہ کر کے پھینگ بھی دیں کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پہ کوئی قانون لاغوی نہیں ہے سن لیں سن لیں میرے وہ تمام ناظرین وہ تمام نوجوان جو آنکھوں میں سنہرے خواب سجائے اس طرح کے غیر قانونی ایجنٹوں کے ہاتھ چڑ جاتے ہیں انسانی سمنگلوں کے اور وہ لوگ کیا حال کرتے ہیں یہ بھائی زندہ سلامت بچا ہے اللہ کا کرم ہوا اس کے فیملی کی اس کے خاندان والوں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں پھر ایف آئیے نے بڑی ایفٹ کی جو ڈائریکٹر ایف آئیے لاہور ہیں سرفراستان ورک صاحب ان کے پرو ٹیم نے اور یہ بندہ زندہ اس وقت موجود ہے سامنے موجود ہے اور بتا رہا ہے وہاں کا اپنا آنکھوں دیکھا حال اور یہ وہ شخص ہے جو اس لیبیا والی کشتی کا سوار تھا لیکن یہ جب اس کو پتا لگا کہ یہ ڈنکی لگا رہا ہے تو یہ نہیں گیا لیکن جو جو اس پر ظلم ہوا وہ یہ بتا رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو اچھا اور کیا کرتے تھے مسئلن کیا کھانے کا کیا روٹین تھی کیسے رکھتے ہیں وہ سیف آئیسز میں جو لوگ جاتے ہیں ان وہاں پر لڑکے کتنے تھے یہ لوگ جو تھے یہ پاکستانی ہیں کون ہیں مسلمان ہیں سر یہ سارے پاکستانی مسلمان لوگ ہیں لیکن بہت ہی ظالم لوگ ہیں وہاں پر سیف آئیسز میں ایسے ہی ہے زمین پر سلاتے ہیں کھانا دیتے ہیں چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے کے وفکے کے بعد تھوڑا سا کھانا دیتے ہیں ہاف لیٹر پانی دیتے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے سر ان کا ٹورچر کا طریقہ ہے پہلا فیزیک ہے وہ کھانا نہیں دیتے پانی بند کر دیتے ہیں چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے کے بعد تھوڑا سا کھانا دے دیتے ہیں ہاف لیٹر پانی دے دیتے ہیں اسی بھی انسان ڈیپ کر کے دیتے ہیں کوئی کھانا نہیں دیتے تو بس زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کے بندہ زندہ رہے تو یہ باسورٹ آپ کے ان کے حوالے ہیں وہ قید کیا ہوتا ہے وہ قید کیا ہوتا ہے اپنی مرضی سے بندہ کے بارے نہیں آتا ہے سرپ گیٹ تک نہیں ہم جا سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے نماز میں بھی وہ ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں پاکستانی لوگ ہیں وہاں پہ وہ نماز میں بھی بندوں کو پہ ٹورچر کرتے ہیں مارتے ہیں ان کو تو جو لوگ آگے نہیں جاتے اس طرح ڈنکی لگا وہ جو لوگ دو سو سے گئے وہ تو جہاں سے گئے دنیا سے چلے گئے تو جو رہ جاتے ہیں جو وہاں پر ہے ان کو پاکستان جانے تک کہ بھی وہ کہتے ہیں مختلف ان کی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے کہ یہ اتنے اتنے پیسے دو اپنی فیملی سے مگواہ وہ پیسے لے کے بھی نہیں بھیجتے سر وہاں پر پھر وہ دوبارہ نئی ڈیمانڈ کرتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں اتنے لاکھ اور مگواہ اور پھر اس کے بعد بھیجے نہ بھیجے ان کی ذواب دی رہا ہے وہ ان کی مرضی چاہے آپ کو کاٹ کے پھینک دیں وہ سر وہ ہوتا بھی ہے وہاں پر کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کیا ہوتا وہاں پر سر وہ مافیا سسٹم ہے وہ کارٹ کے بندوں کو پھینک دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے بس وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے مگواہ ہو پیسے مگواہ ہو یہ تو ہم تمہیں کارٹ کے پھینک دیں گے بس یہ ہی ان کا تریکٹ ہوتا ہے لیبیا میں کوئی قانون نہیں ہے کوئی قانون نہیں مافیا سسٹم ہے سر وہاں پر براہل جی اللہ تعالیٰ خیر کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آپ بھی آپ بچ گئے ہیں آپ وہ لوگ جو جہاں سے جانے کی چکروں میں غیر قرانونی جو یہ انسانی سمگرر ان کی ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے آپ نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے جو حالات تھے جو معاملات تھے کیا دیں گے سر میں تو اپنی پوری پاکستانی عوام کو خدا رہا یہی میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ان جال ساز نوسر بازر ایجنٹوں کے ہتھے نہ چڑھیں ان سے خدا رہا دور ہیں اور جو بھی کام کرنا اپنے ملک میں کریں ان کے ہاتھوں سے پہنچ سے دور ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں یہاں سے دکھاتے کچھ ہیں سبز بھاگ دکھاتے ہیں آپ کو اس نے کیا کہا تھا جی بائی ایر جانا ہے تو مزید کیس طرح آپ کو دھوکے میں رکھا اسے سر وہ مزید اسی طرح کہ یہاں سے لیبیا تک ہمیں بائی ایر ہی لے کے جاتا رہا ہے اور ہمیں یہی یقین در نہیں جانا ہے پاکستان سے جب لے کے جانا تھا تو اس نے کیا کہا تھا آپ کو گھر والوں کو نہیں بتانا ہے سر اس نے ایسا برینواش کیا کہ فیملی میمبر کو نہ بتاؤ جی آج کل اس طرح ہے فیملی میمبر کو بتاؤ گے تو جی آپ کی کامیابی میں رکاوٹ آئے گی یہ ہو جائے گی لوگ آپ کی فیملی میں سے حسد کر دے بس اس طرح کہ اس نے برینواش کیا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں میں نے صرف اپنے فیملی مئمبر کو یہی بتایا کہ میں اور آوٹ آف سٹی کام کے سلسلے میں اللہ ہے آپ نے یہ بتائیا کہ میں کینیڈا کے لیے جا curl نہیں میں نے بتائیا کہ میں آوٹ آف کانٹری selection جانا باک tree جانا estimation میں صرف یہ کہا کہ میں جب کو رہا ہوں وہ تو پھر میں عدت جب ادھر جا کے ٹرپ ہو گیا پھر میں اچھان سے چاہر دن کے بعد اپنے فیملی سے پیش گیا ان کو بتایا کہ میں اسی طرح یہاں سے اس جگہ پہ ا bending پر پشلی پھر صرف راز امردرک صاحب نے مجھے کنٹیکٹ کر کے کساری مجھے دیٹیل شیئر کی اور انہوں نے مجھے یقین دلائی اور الحمدللہ آج میں پاکستان میں ان کی افرٹ سے ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے دن رات کوشش کر کے مجھے پاکستان میں پاکستان میں آپ کیا کرتے تھے پاکستان میں میں پرائیویٹ کام کرتا تھا ہوتل میں تو کتنا عرصہ یہ کام کرتے تھے سر مجھے تقریباً پانچ سال ہو گئے گا پانچ سال ہو گئے ہیں شادشتہ ہیں آپ جی الحمدلللہ سر کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں سر تو آپ خود اندادہ کریں اس وقت آپ کی گھر والوں کے آپ کے والدہ ان حیات ہے سر میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں والدہ حیات آپ کی والدہ آپ کے بیوی بچے آپ کے بہن بھائیوں کا کیا حال ہوگا جب آپ وہاں پر اس حالت میں تھے سر بہت برے حال وہ پچھے سے اتنے پریشان میری والدہ بیمار میری بیوی میرے بچے صاحب فیملی ممبر بہت پریشان تھے اور بیمار ہو گئے تھے میرے پیچھے سے اور آپ پر کیا گزرتی ہوگی جب روزانہ آپ کے تلوار لٹک رہی تھی آپ کے سر پر بس یہ تو اللہ کا ہی فضل ہے باقی انہوں نے تو کوئی نہیں کسر نہیں چھوڑی انہوں نے ہر لحاثر مارتے بھی تھے تریٹ بھی کرتے تھے نماز کبھی آپ بتا رہے ہیں احترام نہیں کرتے تھے سر وہ کوئی چکر نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ بہت ظالم لوگ ہیں کافروں سے بھی بتر ہیں نماز کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر سے پھلانتے ہیں اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں نماز میں بھی مارتے ہیں جلدی پڑھو اپنے گھر والوں کو فون کرو پیسے مرواؤ ان کی ایک ہی ریٹو تھی بس پیسے مرواؤ یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو تھے سر وہ ایک سیف میں جو قید انہوں نے کیا تھا تقریباً ٹھائیسو بندہ ہوتا ہے جو وہاں پر اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں دس سے پندرہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں چلا رہے ہیں اسے پھوس کو اور ڈیفرنٹ جگہ پہ ان کے نا سر وہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ لوگ پاکستانی مسلمان ہیں لیکن وہ بہت زالن لوگ ہیں نماز کا بھی کوئی اترام نہیں کرتے ہیں کوئی بندہ کا نماز پڑھا ہے نماز میں بھی اس کو ٹورچر کرتے ہیں اس کے آگے سے پھلانتے ہیں اور پھر بس کہتے ہیں جلدی نماز ختم کرو مکمل کرو اپنی فیملی کو گاہل کرو اور پیسے مکلوگ اگر پاکستان جانا ہے لیکن تو ہم تمہارے ٹکڑے کر کے ہم سپندر میں تائم کریں سر وہاں پہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کوئی وہاں پہ قانون تو ہے ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے لیڈیا میں یہ جو اس شخص کی قسمت اچھی تھی ایف آئی اے اسے رابطہ ہو گیا اس کی پیملی کا اور جو ڈیریکٹر ایف آئی اے ہیں سر فراس خان ویگر صاحب انہوں نے ان کی ٹیم نے ایفورٹ کی یہ شخص بچ کی آگیا میری گزارش تمام ناظرین سے ہے خدا رہا نہ جانے کتنے خاندان جو ہیں وہ اس مسئلے سے گزرے ہیں وہ گزرتے رہے ہیں ماضی میں بھی لیکن یہ غیر قانونی طور پر جو باہر جانے والے لوگ ہیں خدا رہا آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ آپ لوگوں کو ایسے معاملات میں لے کر جاتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیں یہ تو اس کا معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں اور جیسے یہ شخص ہے اس کی قسمت اچھی تھی اور اس کی خیرون کی دعائیں تھی اللہ کا کرم تھا پھر ایفورٹ کی تو اب یہ واپس دن 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 سلامت پاکستان آگیا اب دوبارہ تو نے کسی ایسے ایجنٹ سے رابطہ کریں گے نہیں سر الحمدللہ اللہ نے مجھے زندگی دیا میں کبھی بھی ہے ان جال سازوں کے آر میں آ چکھنے کا کبھی بھی نہیں اچھا وہ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یقیناً پھر اگر وہ جانا بھی جاتے ہیں تو وہ لیگل طریقے سے جائیں بلکل لیگل طریقے سے کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں اس کے ثروح جائیں لیکن پچیس لاکھ رپے تھوڑی ایمان تو نہیں ہوتی نا جی سر وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بھس نہیں ہے بھس نہیں ہے اور اوپر سر بندہ وہاں پہ بھس جائے تو وہ بعد میں وہاں پہ تھرہٹی اس طرح کرتے ہیں پوچھیں گے تمہاری فیملی میمبر کتنے ہیں بچے کتنے ہیں بس آج نہ پیسے آئے تو تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا ایسے اس طرح وہ دمکیاں دیتے ہیں ویپن سر پہ رکھے یعنی کہ اسلام وغیرہ دکھے رکھتے ہیں اور مارتی بھی رہے کتنے دن آپ نے گزارے وہاں پر یہ سارے سر میں چھتیس دن وہاں پہ گزارے چھتیس دن گزارے کس ڈیٹھ کو آپ وہاں پہنچ گئے تھے سر میں آٹھ جون میں وہاں پہ تھا آٹھ جون آٹھ جون کو آٹھ جون کو آپ اس سیف ہاؤس میں تھے اور یہ کشتی والا واقعہ کب پیشا ہے سر یہ چودہ کو آیا تھا چودہ کو آیا تھا چودہ جون کو اور جب یہ سارا مسئلہ ہوا اور آپ کو پتر کیا سیف ہاؤس میں کیا باتیں لوگ آپ اس میں گا رہے تھے جب کشتی ڈوبی ہے سر جب کشتی ڈوبی ہے تو ہر بندہ پریشان ہو گیا تھا سن کے یہی زیادہ سار بندے کی تھی ہم غلط رستے پہ آگئے ہیں ہم دوبارہ پاکستان واپس جائیں اس چیز سے بچے ہیں آپ نے تو انکار کر دیا تھا اور جو لوگ سیف ہاؤس میں مجود تھے وہ لوگ بھی ڈنکی لگانے کے لیے راضی تھے وہ راضی ہیں کچھ وہاں پہ ایسے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو اتنی انہیں کریز ہے یورپ جانے کا بلکل ڈنکی لگنے کے بعد اتنی جانے بھی زائے ہیں وہ پھر بھی کہتے کہ ہم نے یورپ ہی جانا ہے جو مرضی ہو جا ہے مہد کا والی اللہ ہے لیکن ہم نے اس غلط طریقے سے ڈنکی لگا دیا جانے جانا جانے جانے تو یہ کیا پتا چلا وہاں پر آپ کو کہ یہ جو لوگ دوبے ہیں جن لوگوں نے پکڑا ہے وہاں پر آپ لوگوں کو یہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے سر یہ آپس میں ان کی آپس میں کمیٹمنٹ بس یہ ہوتی ہے جو بندے سیفوں میں رکھا ہوئے جن کو یہ بس ہے اگر انہوں نے آگے جانا ہے تو دوبارہ ہی نے دوبارہ شفوں میں پتھائیں نہیں شفوں میں امتظام آپ کی ذن میں کیسے آیا کہ آپ پاکستان رابطہ کریں اور ایف آئی ایس سے رابطہ کریں سر بس یہ اللہ کی مدد ہے اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی میں نماز کا پابندی سے وہاں پر قائم کرتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالی میرے لئے آسانی پیدا کر پھر میرے دل میں یہ بات آئی اور میں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے فضل سے اس کی رحمت سے اور اس کے بعد ڈی جی صرف راج عمد ورک صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں مشکور ہوں ان کی پوری ٹیم کا جو جنہوں نے افرٹ کر کے دن رات مجھے پاکستان نے سعی سلامت اپنے بچوں کے سر پر واپس لے گی بالکل سعیے جی اگین سب سے پہلے تو اللہ کی مہربانی ہے اس کے بعد پھر دیفنیٹلی آپ کے والدین کی دعائیں ہیں بی بچوں کی دعائیں ہیں اور ایف آئی اے کی افرٹ ہے جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے اتنی آپ سپیشل آپ کے لیے اتنی افرٹ کی اور آپ آگئے اور مزید ہمارے پرگرام میں ڈیریکٹر ایف آئی اے صرف راج عمد ورک صاحب نے یہی کہا ہے کہ اور جو لوگ خدا را خاصے پھرز گئے ہیں یا کس طرح کی معاملات میں ایسے لوگوں کے چنگل میں پسے ہوئے ہیں باہر ہیں یا پاکستان میں ہیں تو آپ ایف آئی اے کے ساتھ رابطہ کریں ایف آئی اے پوری مدد کرے گی برنہ میرا اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آویر کر سکوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور کوئی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور خدا را ایسے سنیرہ مستقبل کے خواب سجائے اپنی زندگیوں کو اور اپنے معاملات کو اپنے پیسوں کو جو ہے پیسہ پھر بھی آ جاتا ہے لیکن ایک دفعہ جب زندگی چلی جائے پھر وہ واپس نہیں آتی تو اپنے گھر والوں کو اور خود کو بھی ایسے معاملات سے بچائیے تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح اور ہر قسم کے شر سے بچائے اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے اور میری جتے بھی ناظرین اللہ تعالی ان سب کی زندگیاں آسان ہو ان کی زندگی میں بہتری آئے مجھے جاہ دی جگہ اللہ حافظ